اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہوم ڈیزائن پاکستان ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لینٹر میں کی جانے والی بجلی کی وائرنگ کا مکمل طریقہ دکھانے جا رہے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے لینٹر ڈلنے سے پہلے الیکٹرک پائپس کو آپس میں کنیکٹ کر کے پورے گھر میں الیکٹرک وائرز کا جال کیسے بچھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لینٹر میں الیکٹرک پائپ کی وائرنگ کے دوران آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ مستقبل میں آپ کو کسی مشکل کا شکار نہ ہونا پڑے اس لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ناظرین لینٹر میں ڈالی جانے والی الیکٹرک پائپ گھر میں ہونے والی بجلی کی وائرنگ کی بنیاد ہوتی ہیں کیونکہ انہی پائپ کی مدد سے بجلی کی تاریں پورے گھر میں پھیلائی جاتی ہیں لینٹر کی الیکٹرک پائپ وائرنگ کا طریقہ نہایتی آسان ہے سب سے پہلے جس کمرے میں الیکٹرک پائپ انسٹال کرنی ہو اس کا سینٹر لے لیا جاتا ہے اور جہاں کمرے کا سینٹر ہو وہاں پر فین باکس انسٹال کیا جاتا ہے جس طرح آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے سامنے کمرے کا سینٹر لینے کے بعد فین باکس انسٹال کر رہے ہیں اور اسی طرح تمام کمروں کو الیکٹرک پائپ کی مدد سے آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس مہارت کے ساتھ کاریگر حضرات الیکٹرک پائپس کو آپس میں سلوشن ٹیپ کی مدد سے جوڑ رہے ہیں اس دوران جہاں جہاں لائٹس اور پنکوں کے پوائنٹس دیے گئے ہیں وہاں پر لائٹ باکس اور فین باکس بھی انسٹال کر رہے ہیں ناظرین یہ چوٹی ڈبیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ باکس ہیں جہاں پر بعد میں الیڈی لائٹس لگائی جائیں گی لینٹر میں پائپ وائرنگ کے دوران فین باکس کی پیمائش نہایت اہم ہوتی ہے جب بھی فین باکس لگائیں تو کمرے کا سینٹر لیں کیونکہ اگر پنکے کا پوائنٹ سینٹر میں نہیں ہوگا تو آپ کو مستقبل میں پریشانی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ٹی وی فریج اور سی سی ٹی وی کیمرہ وغیرہ کی کیبلنگ کے لیے الگ سے الیکٹرک پائپ کا استعمال کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک یا دو سال کے بعد جب بھی آپ اپنے گھر میں کیبل یا سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹال کروائیں گے تو اس کے لیے کیبلنگ نہایت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی اور آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جن پائپ میں سے بجلی کی تاریں پاس ہونی ہیں وہ ایک انچ کی استعمال کریں تاکہ مستقبل میں اگر آپ کو ایکسٹرہ تار ان پائپ کے ذریعے گزارنی پڑے تو آپ ان کو ان الیکٹرک پائپ کے ذریعے آسانی کے ساتھ گزار سکیں تو ناظرین یہ تھا لینٹر میں الیکٹرک پائپ کی انسٹالیشن کا طریقہ اور کچھ احتیاطیں جنہیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ایک آوچ پساند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے اب دیجئے اجازت خدا حافظ